اسلام علیکم میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز پہلے آج کی ٹاپ سٹوری سیاسی ماحول پھر گرم گنڈاپور کا متنازہ بیان اور خواجہ عاصف کا سخت جواب کیا صوبہ اور وفاق آمنے سامنے ہوں گے مولانا میدان میں آگئے آئینی ترمیم کا مستقبل کیا ہوگا اور شرح سود میں کمی کیا ملکی معیشت درست سمت کی طرف گانزن ہو گئی ہے اس ہفتے کے ٹاپ نیوز میکر جن کا نام ہے جناب علی امین گنڈاپور صاحب سٹیف منسٹر خیبر پختونخواہ ہے لیکن چند دنوں سے وہ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے نیوز لو پہ چھائے ہوئے ہیں یہ معاملات کہاں جا رہے ہیں گنڈاپور صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں ان کی سیاست کس طریقے سے روزانہ کی بنیادتے بدل رہی ہے اور کیسے وہ پاکستان تحریک انصاف اپنی جماعت میں فور ونس شاید پہلی بار کوئی ایک ایسا شخص ہے جس نے عمران خان صاحب کا نیوز اور کانٹینٹ جنریٹنگ ابلیٹی کو بھی سرپاس کر لیا ہے یعنی اس وقت وہ جماعت میں اپنے لیڈر سے بھی بڑے نیوز میکر بنے ہوئے ہیں یہ کیا ہوا ہے یہ سارا کچھ شروع ہوتا ہے آٹھ سے چند دن پہلے میں آپ کو چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے مختلف جو ہیں وہ پہلو ہیں کیا یہ سارا کسارا جو معاملہ گھنڈا پور صاحب کا ہی شروع ہوتا ہے آٹھ سے چند دن پہلے جب جو ہے وہ پی ٹی آئی نے بلکہ توار کو اپنا جلسہ کیا سنگ جانی میں اس جلسے میں جو گھنڈا پور صاحب نے تقریر کی اس نے سب کو حیران کر دیا کیونکہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں گے اتنے سخت الفاظ استعمال کریں گے اور اس لبو لہجے میں جو ہے وہ لوگوں کی اوپر جو ہے وہ برس پڑیں گے وہ جو جب ان کی تقریر مکمل ہوئی تو اس کے بعد اس پر آلیڈی جو ہے وہ رییکشن آنا شروع ہو گیا اور بڑا سخت رییکشن آیا کیونکہ آنے ہی تھا جس طرح کی انہوں نے بات کی انہوں نے اسٹیبلش میں رہی تنقید کی انہوں نے صاحبیوں پر تنقید کی انہوں نے خواتین کے حوالے سے اس طرح کی الفاظ استعمال کیے جس سے ظاہر بات ہے ردعمل آنا تھا جب اگلے دن شور مچا تو پھر چند ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپنٹس ہیں پہلے تو ان کی جماعت کے جو لیڈرز ہیں یعنی کہ بیریسٹر گوھر اور عمر یوب صاحب انہوں نے جا کے صاحبیوں سے معذرت کی یعنی بنیازی طور پر انہوں نے اعتراف کیا کہ جو کچھ گھنڈا پر صاحب نے کہا تھا وہ صحیح نہیں تھا وہ غلط تھا لیکن تب تک وہ نیوز ایجنڈا پر چھا چکے تھے ہر طرف یہی چیزیں چل رہی تھیں لیکن اس کے کچھ ہی دن جب صاحبیوں کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے تو انہوں نے مکمل طور پر اس کا دوسرا سٹانٹ ہے اور انہوں نے کہا جی جو کچھ گھنڈا پور صاحب نے کہا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے یعنی میں ان کو انڈورز کرتا ہوں اور جو گھنڈا پور صاحب کے جو کچھ انہوں نے کہا اس پر تنقید کر رہے ہیں یا اس پر معذرت کر رہے ہیں ان کی جماعت کے حوالے سے وہ بزدر لوگ ہیں اور ان کو جماعت میں نہیں ہونا چاہی اچھا اب یہ جب آیا بیان تو اگدم جو جماعت کا جو پوری پوری پالیسی تھی وہ چینج ہو گئی اب یہی سب کو چل رہا تھا کہ اگدم پتہ چلا کہ جی گھنڈا پور صاحب غائب ہو گئے ان کو کوئی ریچ نہیں کر پا رہا اب ایک نیا جو ہے وہ کانٹینٹ جنریٹ شروع ہونا شروع ہو گیا کہ گھنڈا پور صاحب کدھر چلے گئے کسی نے کہا جی ان کو کہیں حراست میں لے لیا ہے کسی نے کچھ کا غرض یہ کہ ایک بار پھر خبریں جو ہیں تمام تر وہ گھنڈا پور صاحب کے گرد گھومنی شروع ہو گئی اب یہ سب کچھ یہ ہو ہی رہا تھا کہ پارلمنٹ میں خواجہ عاصف نے جو ہے وہ تقریر شروع کر دیا اور جو انہوں نے تقریر کی وہ بھی گھنڈا پور صاحب کے اوپر تھی اور ان پہ تنقید کی اور اس کے بعد ابھی یہی سب کو چل رہا تھا کہ رات کو ایک اور انسیڈنٹ ہو گیا جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز تھے ان کو پارلمنٹ میں آکے گرفتار کیا گیا اب جب یہ خبر جو ہے وہ اگلے دن ڈومنٹ کرنا شروعی نیوز کو تو خواجہ عاصف صاحب نے اگلے دن پارلمنٹ میں کہا کہ جی کہ سب کچھ ٹھیک ہے غلط تھا لیکن اس کو آئیسولیشن مت دیکھیں کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہے جو گھنڈا پور صاحب نے کہا تو ناظرین ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ ہر چیز جو تھی it was revolving around گھنڈا پور صاحب اس کے بعد وہ واپس آگئے وہ منظر عام پہ آگئے گھنڈا پور صاحب اور پھروں نے آکے اتنی ایک اور بڑے جارہانہ تقریر کر دی اس تقریر میں کیا کیا وہ کہہ گئے درست سنی ہے اگران کرتا ہوں یہاں پر آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو جس پالیسی کی وجہ سے تمہیں پروانی ہیں اور میرے لوگ مر رہے ہیں میں خود ہمانی سان سے بات کروں گا اور وہ بات کر کے انشاءاللہ مسئلہ میں حل کروں گا اب جب انہوں نے یہ کچھ کہا تو اس کے ریسپانس میں خواجہ عاصف صاحب جو ہیں خاص طور پر جو افغانستان کروں نے بولا اس پر خواجہ صاحب نے پھر ایک اور آج جو ہے وہ تقریر کی سنی انہوں نے کیا کہا سنی ایم کی پی کا بیان آیا ہے کہ ہم خود جو ہے افغانستان سے مذاکرات کریں گے یہ فیڈریشن کے اوپر ڈائریکٹ حملہ ہے کوئی صوبہ جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کر سکتا یہ زہر قاتل ہے اس ملک کے لیے جس راستے کے اوپر سی ایم کی پی جو ہے خود چل رہے ہیں اور ساتھ اپنی پارٹی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جناب آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے یہ ڈی کوڈنگ گھنڈا پور یعنی گھنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں what does he actually want اور کس طریقے سے انہوں نے پچھلے چند دنوں سے مکمل طور پر پاکستان کی سیاست کو اپنے گرد گھمائیا ہوا ہے جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا وہ عمران خان صاحب سے بھی بڑے نیوز میکر اس وقت بنے ہوئے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ وہ بڑے ریزنبل آدمی ہیں میٹنگز میں بیٹھتے ہیں سرکاری میٹنگز میں بیٹھتے ہیں بڑی مناسب بات کرتے ہیں باہر آکے ٹھیک ہے یہ پلیئر ٹو دو گیس لیکن وہ اس سسٹم کے اندر وہ ایک ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اچھے رابطے ہیں بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ وہ پل کا کردار ادا کر رہے ہیں اور جو پہلا جلسہ جو منسوخ ہوا تھا پی ٹی آئی کا اس میں گھنڈا پور صاحب کا بڑا مرکز دی رول تھا تو ان کے بارے میں ایک عام تاثر یہ تھا کہ وہ ایک ریشنل ریزنبل پلئیر ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس نظام کے اندر جو ہے وہ بڑے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں یہ سب کچھ ایک دم پاش پاش ہو گیا اس دن جب سنگ جانی میں انہوں نے سپیچ کی وہ سپیچ کیوں کی؟ ایک بڑا سوال اٹھ رہا تھا اچھا بھلا ان کا ایک معاملہ چل رہا ہے ایک ان کا ایک سرٹن رول بنا ہوا ہے ایک دم انہوں نے اس طرح کی سپیچ کر کے تمام تر جو کیلکولیشنز دی ان کو ہلا کے رکھ دیا اور اب وہ بالکل ڈریکٹ ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی ایک بڑی سوچی سمجھی حکمت عملی ہے is there a method to the madness جس طرح وہ معاورہ جاتا ہے اگر ہم نے گھنڈا پور صاحب کو ڈیکوڈ کرنا ہے اگر ہم نے ان کی سیاست کی تشریح کرنا ہے اور اگر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو چینج آ رہا ہے یہ ایک evolution ہو رہی ہے گھنڈا پور صاحب کی یہ regression ہو رہی ہے اور larger politics میں یہ جو ایک change maker وہ بن رہے ہیں اور ایک موجودہ set up کے اندر جو ہے وہ ایک بہت عجیب اور جارہانہ قسم کا رول پلے کر کے تمام کی تمام calculations کو redo کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں why is he doing this what is he playing at اسی پہ بات کریں گے break کے بعد اور ہمیں join کریں گے جناب مصطفیٰ نواز خوکر صاحب جو کہ پاکستانی سیاست کو بہت ہی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور آج کل خاص طور پر بڑی ہی critical analysis دیتے ہیں وہ ہمیں join کریں گے اس break کے بعد ناظمین بریک کے بعد خوش آمدید جو topic ہے وہ ہے decoding گھنڈا پور صاحب گھنڈا پور صاحب کیا کر رہے ہو اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں تو یہ ظاہر بات ہے یہ politics جو ہے وہ بھی ایک بڑی interesting art ہے تو آج ہم نے ایک ایسے ہی political artist کو بلا ہے جو کہ ان چیزوں کو بڑی غور سے دیکھتے بھی ہیں اور بڑی اچھی تشریح بھی کرتے ہیں اور بڑی critical تشریح کرتے ہیں مصطفیٰ نواز خوکر صاحب ویلکم آپ کو کبھی کسی نے political artist نہیں یہ پہلی دفعہ کھا پہلی دفعہ کھا میں trade mark کرنوں اس کو کر لے is it compliment کیا نہیں بہت زیادہ compliment ہے یہ very kind جی practitioner بھی ہونا اور ساتh analyst بھی ہونا یہ دونوں کا so گنڈاپور صاحب کا دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے وہ یعنی چھائے ہوئے ہیں پاکستان کی politics میں in the sense کہ وہ drive کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں لیکن پہلے ایسا نہیں تھا پہلے you seem like a very different kind of a person کیا آپ کو کیا سمجھا رہی ہے یہ گنڈاپور صاحب evolve کر رہے ہیں یا river square میں جا رہے ہیں وہ میں نے کسی science magazine میں ایک دفعہ پڑھا تھا اور nobel inaam yafta physics کے یا chemistry کے ان کو ملا تھا تو انہوں نے کہا کہ مہشہ جو بڑی complex situations ہوتی ہیں ان کے بڑے simple lances ہوتی ہیں raising the stakes گفتگو کے دروازے بند ہو چکے ہیں establishment کے ساتھ عمران خان صاحب نے خود کا یا وہ دروازے کبھی کھلے ہی نہیں تھے یک طرفات اور پہ کھلے ہوتے ہیں اب وہ stakes کو اتنا اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ جس میں مجبوری کے تحت پر ان کو ان کے ساتھ table پر دوبارہ بیٹھنا پڑے establishment کو اس وقت جو خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ پاکستان کی recent تاریخ میں ایک بڑی منفرد شکل اختیار کر چکی ہے مینگل صاحب نے دو ہفتے پہلے ریزائن کیا ظاہری بات ہے بلوچستان کے ایک انتہائی قد کارٹ رکھنے والے سیاستدان ہے اب وہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنا اگر ایک point of view ہے کہ جو بھی حکومتیں آ رہی ہیں وہ establishment کی support سے آ رہی ہیں اس کے reaction میں nationalist forces کو وہاں پر popular ہونا چاہیے تھا naturally وہ benefit ان کی طرف جانا چاہیے تھا لیکن وہاں پر ایک اور خاتون ابر کر سامنے آئی اب بہت زیادہ انہوں نے لوگوں کی imagination کو capture کیا ہے تو لوگوں نے جو سیاستدان ہیں وہاں کے انہوں نے بھی heat feel کرنا شروع کر دی اسی طرح خیبر پختون خواہ کی بھی جو صورتحال ہے اس کے اندر دو دہائیوں سے war against terror چل رہی ہے ہزاروں جانوں کا نقصان ہو چکا ہے اس کو جس طریقے سے handle کیا گیا میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ بڑے immature طریقے سے اس پوری war کو handle کیا گیا کہ آج نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اس جنگ کے دو بڑے جو فریق تھے امریکہ اور طالبان نہ ہی خدا ملا اور نہ ہی وسال سنم امریکہ ہم پر ڈبل گیم کے الزام لگاتا رہا اور طالبان بھی آج ہم سے خوش نہیں اور پھر صوبے کے جو عوام ہیں ان کے اندر بڑے تحفظات ہیں لیکن یہ سب کچھ پہلے بھی چل رہا تھا تو اب ایک دم کیا چینج ہوئا ہے سیاستدان تو پھر وہ ہے کہ جب وہ ان چیزوں کو تیرنے دیتا ہے ان ایسا ساتھ کو زبان نہیں دیتا اور جب موقع پاتا ہے اپنے سٹیکس بڑھائے انہوں نے تو انہوں نے اس چیز کو زبان دینا شروع کر دی تو اب اس سے یعنی آپ کے خیال میں ایک تو ہوتا ہے کہ جو گوڈ کاؤ بیٹ تو خان صاحب اور گھنڈا پور صاحب آپ بیٹ کاؤ بیٹ کاؤ کھیل رہے ہیں دونوں ایک ہی اور یہ آپ کے لگتا ہے کوارڈنیٹڈ طریقے سے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نے نئی بات کرنی اور ہم نے ڈریکٹلی ہیڈ آن کولیزن کرنا ہے اور اس کولیزن سے ان کو کیا فائدہ ہوگا سٹیکس ہائے کر رہے ہیں اور جب سٹیکس آپ ہائے کرتے ہیں تو اس میں سمبڈی ہیس ٹو بلنک it's a dangerous game it's a dangerous game yes اور یہی مجھے ان کی سیاست کے اندر بڑا فلاو نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں تاریخی طور پر پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون بہت مار کھائی اور پیپلز پارٹی نے اگر ہم تینوں جماعتوں کا موازنہ کریں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور تاریخ انصاف سب سے زیادہ مار پیپلز پارٹی نے کھائی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھائی ہے لیکن کبھی بھی ان کی سیاست کے اندر انٹی اسٹیبلشمنٹ وہ ضرور رہے اب نہیں ہے لیکن جب رہے انٹی فیڈریشن کبھی نہیں رہے اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ادھر جا رہی ہیں یہ باتیں ادھر چلی گئی ہیں چلی گئی ہیں دیکھیں نا یہ اب فہد بھائی بہت ہی غیر معمولی بات ہے کہ خیبر پختون خواہ پولیس کا ایک حصہ اس وقت ہڑکوں پر بیٹھا ہوا ہے اور ان کے مطالبات کیا ہیں مطالبات یہ ہیں کہ فوج کا انخلاہ ہو اور ہم تین مہینے میں امن قائم کریں گے لاؤس آف کانفیڈنس ہے اب خیبر پختون خواہ کی پولیس کی بے مثال قربانی ہے ہزاروں شہادتیں ہیں ان کی اسی طرح ہماری فوج کی بھی ہزاروں شہادتیں ہیں اور یہ دونوں پارٹنس کندے سے کندہ ملا کر اس دہشتگردی سے لائے سکتے ہیں لیکن یہ جو ہو رہا ہے یہ بھی آپ اسی میں ریڈ کر رہے ہیں کہ یہ بھی سٹیکس جو ہائی کیا جا رہے ہیں اس میں یہ ایک میں ویپن تو نہیں کہوں گا لیکن ایک اس کا ایک تیکٹیکل آپشن ہے یہ ابھی رینڈم لی نہیں ہو رہا اس کے آرگینکلی ریزنز موجود ہیں اب اس کو سیاسی فائدے کے لیے اچھا اب اگر اگر اس لیول پہ یہ بات چل رہی ہے ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اسٹابلشمنٹ کیسے ریائٹ کر رہی ہے اور اس میں ابھی تک زیرو فلیکسبلیٹی ہے بلکہ وہ اور جو کس پارلمنٹ میں ہوا یہ تو اور چیزیں بڑھا رہے ہیں تو اور سسٹم جو ہے وہ نہ بینڈ کر رہا ہے نہ بریک کر رہا ہے تو اگر بیڈ کپ بیڈ کپ اس طرف سے ہو رہا ہے تو یہاں سے بھی ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی پھر آپ نے کرنا ہے تو چلیں بھی دیکھتے ہیں کہاں سکھ جاتے ہیں so where does this all go then it all leads پاکستان to a very ایک اناکی کی situation میں کہ جہاں پر پورا ہم ریاست کے meltdown دیکھیں گے implosion دیکھیں گے پریفریز میں پاکستان کی ریاست بہت کمزور ہو چکی ہے جنرل باجوا with all said and done ان کو اپنی power کی limitations کا پتہ تھا ابھی repression کی بھی ایک limits ہوتی ہیں اور سیاستدان اب اس پچ پہ پہنچتے جا رہے ہیں اس side پہ بھی آج دیکھئے speaker قومی assembly نے کہا کہ پھر مجھے بھی سوچنا پڑے گا آپ مسلم league noon سے ان کا تعلق ہے اس نہج میں وہ بھی پہنچ گئے تمام سیاستدان یک زبان ہو کر کہ parliament کے اندر نکاب پہنچ لوگ کیسے گھسا ہے push back تو آیا ہے push back تو آیا ہے اور اچھا ہوا ہے اور اچھا ہوا ہے لیکن اس کے اندر اب غلطی یہ ہو رہی ہے کہ دیکھئے گنڈپور صاحب نے جو تقریر کی اگر اس کے بعد یہ عمل نہ ہوتا تو میڈیا نے چیر پھار دینا تھا کہ جو انہوں نے اس تقریر کے اندر گفتگو کی تھی صحافی اس چیز کو محسوس کر گئے کہ یار کہ یہ انہوں نے ہمارے کالیگز کے بارے میں ہمارے بارے میں کیا بات کی ہے جو مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بات کی اخلاق سے گری ہوئی انہوں نے بات کی میڈیا نے چیر پھار دینا تھا لیکن آپ نے موقع ہی نہیں دیا اور آپ خود جرد دوڑے اور اس کے اندر آپ نے ایسی غلطی کر دی کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر گھز گئے اور سب سہسدان جو ہیں وہ آج اس کی اوپر سب نبید قبر صاحب نے جو گفتگوی کی بلاول صاحب نے کی تو کوئی ایسا ایک واقعہ ہو جائے گا وہ واقعہ ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہم اس واقعے کی ٹائمنگ کو بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے لیکن چیزیں اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں کہ کہیں پر کوئی انویزبل لائن کروس ہو جائے گی اور خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن ہونے والی ہے اور جب وہ ہوگی تو پھر اس کے بعد پھر حجوم ہی ہے ظاہر بات ہے جب یہ سسٹم اوریٹ ہو رہا ہو تو اس کو منیج کرنا بڑا کیرفلی منیج کرنا پڑتا ہے جو گنڈاپور صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے ابھی پھر جو آج کل تقریر کی اور اس میں وغانستان کے والے سے بھی بات کر دی کہ جی میں کرتا ہوں اور میں بات کرتا ہوں اب چلے ان اوی اگر میں آپ کی بات کو آرگومنٹ آگے لے کی چلوں کہ سٹیکس کو ہائے کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف وہ ریٹریٹ کے دروازے بھی بند کرتے جا رہے ہیں تو جب یہ بالکل زیرو سم گیم بنتی جائے تو پھر جو سٹیکس ہیں وہ ہائے تو ہو گئے لیکن پھر جب وہ کلیپس کریں گے تو یا تو ایک سائٹ بالکل گرے گی یا خدا نہ خانستہ سسٹم پورا آگے پیچھے ہوگا تو یہ کیلکولیٹڈ رسک ہے یا یہ ریکلسنس ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے دیکھیں ریکلسنس دونوں جانب سے اب جب معاشرے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ آٹھ فروری کو لوگوں نے ایک بہت بڑا خیصلہ دے دیا اور تمام تر انیلیسز کے باوجود دیا کہ کوئی پاکستان میں پرڈکٹ نہیں کر پا رہا تھا میں نہیں کر پا رہا تھا میری اپنی کم فہمی اس کو کہہ لیں غلطی کہہ لیں کہ میں اس چیز کو نہیں پرڈکٹ کر سکا کہ آٹھ تاری کو کیا ہونا ہے اور لوگوں نے بالکل ایک مختلف فیصلہ دیا جب لوگوں کے خیالات کا آپ کو پتا ہو اور اس کے بعد پھر جوڈیشری اس کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا کہ اس صورتحال کا کوئی فائدہ تو نہیں نکلا معاملات اور خراب ہو گئے عوام کے ساتھ بھی خراب ہو گئے جوڈیشری کے ساتھ بھی خراب ہو گئے اپوزیشن کے ساتھ تو خراب تھے ہی تھے اور اب فیڈریشن کو نقصان دینے والی جب سیاست شروع ہو جائے تو اس میں کسی فریق نے نہیں جیتنا جیتنا کسی نے نہیں ہے نقصان سب کا ہونا ہے فائلی بالکل مجھے بتائیں کہ جہاں صاحب نے شروع کیا تھا ڈیکوڈنگ گھنڈپور اگر آپ نے اس کو مکمل طور پر جو ڈیکوڈ کیا ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے بالکل ایک ڈیفنیٹیف ججمنٹ دیں but do you think in terms of smartness smart politics net positive ہے یا net negative جا رہے ہیں وہ net negative because reckless because میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو end of the day بطور سیاستدان ہماری بھی تو red lines ہیں میں فوج کی سیاست میں مداخلت پر کھل کر بولتا ہوں پاکستان میں ایک تاریخ رہی ہے اور سیاستدانوں نے میرا تو کچھ بھی نہیں ہے بہت لوگوں نے بڑی قربانیاں دیں anti-establishment سیاست کی گنجائش موجود ہے ملک میں ہونی بھی چاہیے ہم اس میں believe بھی کرتے ہیں anti-federation سیاست میں ہم نہیں کرتے ہیں نہیں ہو سکتے یہ ہماری بھی red line ہے یہ بہت سے nationalist politicians کی بھی یہ red line ہے اور جب آپ اس سیاست کو اس جانب موڑیں گے تو پھر نقصان سبھی کا ہوگا نقصان کسی ایک فریق کا نہیں ہوگا اور نہ ہی جیت کسی ایک فریق کی ہوگا محسنوح ناظر خوکر صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین important discussion analysis گھنڈاپور صاحب کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اور اس سے کیا فائدہ اور کیا نقصان ہو سکتا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمیں PMLN سے ایک سینئر سیاستدان جوائن کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ وہ یہ decoding کیسے کرتے ہیں سیوی ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید جہاں پہ چیلنجز کی بات ہو رہی ہے اور علی امین گھنڈاپور صاحب کی decoding کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ حکومت کے لیے ایک اور جو ایک معمہ بنا ہوئے وہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کیا کر رہے ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں کیونکہ two-thirds majority کی بات ہو رہی ہے numbers game کی بات ہو رہی ہے آئینی ترامین کی بات ہو رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کا رول بالکل central اور critical ہے تو یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج مولانا صاحب نے جو تقریر کی اس سے کئی نئے سوال جو ہیں وہ پیدا ہو گئے انہی سوالوں کا جواب لینے کے لیے ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لی انون کے مرکزی رہنما جناب خورنم دستگیر صاحب جی خورنم صاحب السلام علیکم مالیکم السلام خورنم صاحب آپ کی جو حکومت ہے اس کو ظاہر بات ہے numbers کا بڑا stress ہے کیونکہ وہ two-thirds پورے کرنے ہیں اور پہلے جی کہا جا رہا تھا کہ جی مولانا صاحب کی طرف سے بڑی assuranceز آنی شروع ہو گئے لیکن آج جنہوں نے تقریر کی میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا clip آپ کو ناظرین کو سنا ہوں اس تقریر کو سن کر آپ کو کیا میسیج مل رہا ہے اس سے کیونکہ مولانا صاحب بھی جو ہے وہ یعنی کہ میننگفل جو ہے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور جملے استعمال کرتے ہیں تو پہلے ذرا سنتے ہیں کہ مولانا فضل رحمان صاحب نے آج نیشنل اسمبلی میں کیا کہا ہمارے ہاں ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے extension کیلئے فکر مند ہیں اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کیلئے فکر مند نہیں ہیں extension کا عمل اگر فوج کے اندر ہے تب بھی غلط ہے اگر عدلیہ کے اندر ہے تب بھی غلط ہے اگر civil بیروپریسی کے اندر ہے تب بھی غلط ہے میں برمنا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے ہم اپوزیشن ہیں اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط نوایت کی بنیاد نہیں دانے دیں تو خرم صاحب مولانا صاحب بالکل واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن ہیں اور اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے تو پھر کیا ہم یہی سمجھیں کہ اب وہ اس نمبرز گیم میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہے جی مولانا سے گفتگو جاری ہے لیکن جس بنیاد پر یہ ترامین جو یہ مجاوزہ ہیں ان کا مطن سامنے آنا باقی ہے ہو رہی ہیں وہ پریسائسلی اسی لیے ہو رہی ہیں کہ ہمیں ان اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے اور اس کا یہ حصہ ہے تو جب یہ آگومنٹ مولانا کے سامنے رکھا بھی گیا ہے اور جو حکومتی ٹین مولانا سے گفتگو کر رہی ہے اس پر مزید بات کریں گے تو مجھے بہت توقع ہے کہ مولانا اور ان کی جماعت جو ہیں دونوں ایوانوں میں جو مجاوزہ لیجسلیشن ہے اس کے حق پر ووٹ دیں گے مولانا صاحب کا جو بھی رول ہے تو ابھی آپ بڑی اچھی طرح واقف ہیں پشلی گورنمنٹ میں آپ کے تحادی بھی تھے تو یہ جو آج انہوں نے بات کی یعنی دیکھئے انہوں نے پہلے بے کوئی کلیر کہا کہ یہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے اور ہم اس کے خلاف ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اصلاحات ہونی چاہیے ریفارمز ہونے چاہیے لیکن اپوزیشن کو تمام لوگوں کو ساتھ لے کر ان کے سلاح مشورے سے اس طرح کی ریفارمز کرنے چاہیے تو یہ دو متضاد باتیں ہیں اس کی تشریح کیسے کریں گے جی نہیں دیکھئے اس میں تو شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے ان کی سیاسی ٹیم وہ مولانا کے ساتھ مستقل رابطے میں ہیں اور مولانا کے ساتھ تو آپ کو معلوم ہے بڑی انٹینس جو ہے گفتگو ہوئی ہے جو ملک کے دو اعلیٰ ترین آئینی ہوتے داران ہیں صدر بھی اور وزیراعظم دونوں ان کے پاس گئے ہیں اسی مقصد کے لیے کہ ایک ایسی لیجسلیشن ہو رہی ہے جس کے مقاصد بہت حد تک جو مولانا کی جمانڈ ہے اس پر پورا ہوترتے ہیں اور دوسرا لیجسلیشن کسی ایک شخص کے لیے تو نہیں ہونی وہ تو فر آل ٹائمز جو کم آنے والے تمام بھی جو جس بھی ادارے کے ادارہ میں آگئے ان سب کے لیے ہوگی تو اس لیے وہ گفتگو ان کے ساتھ جاری ہے اور مجھے پھر کونگا کہ بڑی مصفت طبقو ہے کہ مولانا لیکن اگر گفتگو جو جاری ہوتی ہے خورم صاحب تو اس میں مولانا صاحب کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ وہ تقریر نہ کرتے وہ بات نہ کرتے وہ پوزیشن نہ لیتے وہ خاموشی اختیار کر لیتے آج ایسے موقع پہ جب آپ کے مطابق مذاکرہ جاری ہیں اس طرح سے فلور او دنیشنل اسمبلی پہ آکے اس طرح کی پوزیشن لینا اس کا کیا مطلب ہے کیا یہ آپ جو ہے وہ نیگوزیشن کے لیے اپنی پوزیشن سٹرنسن کر رہے ہیں آپ کو میسیج دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں مقصد کیا تھا آج ان کا اس طریقے سے بات کرنے کا یہ مولانا بہت اب کونہ مشک اور زیرک سیاست دان ہے اور میں ان کا بہت جو ہے قائل ہوں ان کی فراست کا اور ان کی جس پیرائے میں وہ بات کرتے ہیں کہ وہ اپنا مقصد سمجھانا جانتے ہیں تو سیاست میں جب تک کوئی معاملہ ہونا جائے تب تک وہ نہیں ہوتا دیکھئے آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جو قانون سازی ہے اس کا پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسفدہ کابینہ میں منجولی کے لیے پیش ہوتا ہے ابھی تک وہ بھی نہیں ہوا تو لہٰذا ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے کہ جو گفتگو ہو رہی ہے مختلف سماتوں سے وہ سامنے آئے گا اور پھر کابینہ سے پاس ہو جاؤں لیکن جو گفتگو جاری ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جہاں لیجسٹیشن لیکن مسفدہ تب ہی سامنے آئے گا آپ کی گورنمنٹ کو یہ کوئی یہ اعتماد ہوگا کہ آپ کے پاس نمبرز ہیں وہ نمبرز اگر مولانا صاحب آپ کے پاس آن بھی جاتے ہیں تو پھر بھی وہ کم ہیں اور ان نمبرز کو پورا کرنے کے لیے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑنا پڑے گا اگر آپ انہیں توڑ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کسی انڈیوسمنٹ کی وجہ سے توڑ رہے ہیں پریشر کی وجہ سے توڑ رہے ہیں یہ تمام تو وہ چیزیں ہیں جو کوئی سیاست میں جن کو غلط سمجھا جاتا ہے جن کو تو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق تحریک انصاف کے قالبا 45 عرقین اس کے علاوہ تو باقی سا عرقین ابھی تک سنی اتحاد کاؤنسل کا حلف نامہ دیا ہو تو ہم خود ہی ایزیوم کر لیں کہ ہر وہ شخص جو ہے وہ جو ہم میں نہیں ہے وہ طریقہ انصاف کا ہے اس کو بہت ساری لوگ ایسے ہیں جو شاید اپنا فیصلہ فرق کرنا چاہیں لیکن یہ سب جو صورتحال ہے وہ غالباً اگلے 48 گھنٹے میں کلیر ہوگی جب وہ سفدہ انشاءاللہ کبینہ کے سامنے آ کر دونوں ایوانوں میں پیش ہوگا اور اس لئے مولانا سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ نہ صرف خونی سامنے بلکس ہیں جی میری یہ توقع ہے کہ اس وقت تک جو بھی حکومت کا مقلوبہ حدف ہے وہ حاصل ہو جائے گا باقی سیافت ہے اس میں ویسے بھی پیشین گوئیاں کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینا بہت شکریہ خورم دفقیر صاحب بڑی اہم بات کر گئے کہ اگلے 48 گھنٹے میں وہ مساودہ آنے والا ہے ظاہر اس کا مطلب ہے کہ چیزیں ایڈوانس سٹیج پہ پہنچ چکی ہیں اور اس ویکنڈ پہ یہ معاملات سامنے آ جائیں گے بڑی امپورٹن ڈیویلپنٹ ہے ناظرین لیکن اس کے ساتھ ایک اور بہت ہی امپورٹن ڈیویلپنٹ ہے وہ ایکنومک فرنٹ پر ہے آج انٹریس ریٹ جو ہے اس کو سٹیٹ بینک اپ آمانیٹی پالیسی جو کمیٹی ہے اس نے اس کو کم کیا ہے اس سے کیا فرق پڑے گا اور کیا واقعی میں ہماری جو اقتصادی صورتحال ہے اس میں کچھ اب سٹیبلیٹی آتی جا رہی ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ پروگرام کے لیے ایک تاریخ مقرر ہو گئی ہے تو ان تمام معاملات کی روشنی میں کیا واقعی میں ناظرین بریک کے بعد خوش حامدید اب ذرا گفتگو کرتے ہیں کچھ ایسی ڈیولپنٹس کی جو فور ونس لگتا ہے کہ کچھ ایک فیوریبل ڈیریکشن میں پاکستان پاکستان کو لے کر جا رہی ہیں ہو سکتا ہے قبل از وقت ہو لیکن فلا لگتا تو یوں ہے کہ ایکانومی میں کچھ کوشس آپٹمزم جو آ رہا ہے ایک تو پہلی بات تو یہ کہ آئی میف کو جو پروگرام اس کے والے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ آئی میف کے ایجنڈے پر آ رہا ہے اور اگر وہ آ گیا تو ظاہر بات ہے کہ پھر روشن امکانات ہیں کہ وہ اپروو ہو جائے گا اور جو ہمارا آئی میف کے ہم بقیدہ طور پر جو ہے وہ اس پروگرام میں انٹر کر جائیں گے تو اس پر بھی ذرا بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ آج کی جو بڑی خبر ہے وہ یہ کہ منٹری پالیسی کمیٹی کے آج میٹنگ تھی اور جس طریقے سے ایکسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ جو انٹرس ٹیٹ ہے اس میں کمی ہوئی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ ہونی چاہیی تھی لیکن پھر بھی دو سو بیسس پوائنٹ کمی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو شرح سو جو کہ انیس اشاریہ پانچ تھی وہ اب کم ہو کر سترہ اشاریہ پانچ رہ گئی ہے جو بقیدہ طور پر جو سٹیٹمنٹ آیا ہے منٹری پالیسی کمیٹی کا میں اس کو کوٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اس کو کس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے تیل اور غزائی اجناس کی عالمی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے پھر یہ کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں تیزی سے کمی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ غیر یقینی صورتحال محتاط منٹری پالیسی کے موقف کی زمانہ دیتی ہے کہ مہنگائی اور کاروباری اداروں کے اعتماد میں بھی بہتری آئی ہے اس کے علاوہ اگست میں مہنگائی کی جو سنگل ڈیجٹ تھی نو اشاریہ چھے فیصے تک آگئی تھی جون میں صرف جو ہے وہ پہلے بارہ اشاریہ چھے تھی ساتھ ساتھ اشیاء خرد انوش کی جو بہتر سپلائے ہیں اس میں اس کی وجہ وہ بھی ایک وجہ ہے اور اوورال جو فود پرائسز ہیں وہ بھی دنیا میں بھی کم ہوئی ہیں جو توانائی کی قیمتوں میں اجسمنٹ کی جو وسط تھی عالمی اجناس کی قیمتوں کا مستقبل اور محصولات کی وصولی میں کمی کو پورا کرنے کے لیے اضافی ٹیکس اقدامات بھی شاید کیے جائیں فیوربل کچھ انوائرمنٹ بھی ہوئی ہے آئل پرائسز بھی کم ہوئی ہیں فوریکس ہمارا سٹیبل ہے اور بزنس کانفیڈنس اس کے مطابق جو ہے ڈاکیمنٹ کے وہ بہتر ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ایک انلجی پرائسز میں جو انکریز ہونا تھا وہ بھی اس سٹیٹمنٹ کے مطابق جو ہے وہ کیونکہ ڈیلیڈ ہے تو اس سے بھی جو ہے فرق پڑا ہے انفلیشن میں اب یہ انٹرس ٹریٹ تو ہو گیا ہے کم اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید اس میں مزید کم ہی آئے جب بھی نیکس میٹنگ ہونی ہے تب بگر ایشو ہے کہ کیا اس سے واقعی میں جو ایک ہماری بلکل لوگ گروت ہوئی تھی اس میں اب بقیدہ طور پر فرق پڑے گا ایکنومک ایکٹیوٹی شروع ہوگی اور آہستہ آہستہ پاکستان جو ہے اس میں جو ایک بہتری کے طرف ایکانومی میں جانا تھا اس کے اثار ہمیں نظر آنے شروع ہو جائیں گے کیا آج کے اس فیصلے کی بنیاد پہ ہمیں کچھ حد تک اپٹمسٹک ہونا چاہیے یہ سوال لے کے میں جاؤں گا دو مجھے بہت ہی محضرت مہمان جوائن کر رہے ہیں اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں خورم حسین صاحب پاکستان کے مائناز ایک جرنلسٹ ہیں اور ان کے ساتھ سا جناب شہباز رانہ صاحب بہت ہی مستند خبریں جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں خورم اگر میں آپ سے بات شروع کروں یہ جو آج کمی ہوئی ہے انٹریسٹ ریٹس میں اس کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں کیا آپ ایکسپیٹ کر رہے تھے اتنی ہوگی اور یہ جتنی ہوئی ہے اس سے اب سے اب کچھ خاطرخواہ ہمیں فرق نظر آنے کی امید رکھنی چاہیے فہد ایکسپیکٹ تو کر رہے تھے اتنا با ان لاج انڈسٹری اور بزنس سرکل جو بھی ان کو فالو کرتے ہیں وہ ڈیڑھ یا دو پرسنٹیج پوائنٹس کی کی ریڈکشن کی امید تو رکھی ہوئی تھی مارکٹ نے لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ ابھی جیسے ہی آناؤنسمنٹ آئی ہے تو انڈسٹری کی طرف سے دونوں نے ایک دم سے انڈسٹری کیا ہے کہ یہ بہت کم ہے اور پانچ پرسنٹ تک کم از کم ہونا چاہیے تھا یہ ریڈکشن تو انڈسٹری جو ہے وہ ابھی تحت ایکسپیکٹیشنز رکھ رہی ہے کہ مزید اور کمی کے ابھی ضرورت ہے پاکستان کے ابھی بہت ہائے نیبل پہ ہیں انٹرسٹریٹس جو ہیں خاص طور پر ہماری اپنی تاریخ میں مجھے یاد نہیں آرہا کہ دوزار آٹھ نو کے بعد ہماری کوئی چند سال ہوں گے جب ساڑھے سترہ پرسنٹ پہ تھا انٹرسٹریٹ لیکن کافی ہے تک اور کچھ اس سے فرق تو پڑے گا لیکن ابھی تک ہم لوگ اس لیول پہ نہیں پہنچے جہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرسٹریٹ جو ہے وہ گروت کو روک رہا ہے اور بہشت کی اوپر میں ایک بوجھ بنا رہا ہے تو وہ نیبل آئے گی اگلی بیٹنگ کے بعد ایک حال میں اچھا شہباز راند صاحب یہ بتائیں کہ اب اگر یہ دو فیصد کمی ہوئی ہے جس طرح خورم بات کر رہے ہیں کہ اس سے کچھ نہ کچھ تو ایک فرق پڑے گا وہ فرق کیسے ٹرانسلیٹ کرے گا کیونکہ اس وقت اب جو ایک سینٹمنٹ دیکھنے میں مل رہا ہے وہ یہ کہ اچھا جی اگر انفلیشن میں کمی آ رہی ہے تو اس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ کس طریقے سے ہوگا جو نظر آئے جو فیل ہو جو لوگوں کی زندگیوں میں فرق پڑے سو میکرو انڈکیٹر تو سٹیبل ہو رہے ہیں لیکن کیا لوگ یعنی اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ کہیں کہ ان کی زندگیوں میں ایکچلی اس میکرو ایکنومک سٹیبلیٹی کا ایمپیکٹ آنا شروع ہو رہا ہے is that too early آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ شاید شروع ہو جائے گا this is very pertinent question کہ اگر مہنگائی کی جو شرعہ ہے وہ تیس فیصد تھی پچھلے سال اور اس طفعہ تقریبا ساڑھے نو فیصد ہے شرعہ سود جو پہلے بائیس فیصد تھی اب ساڑھے سترہ فیصد کی اوپر ہے تو کیا جو لوگوں کی جو زندگیہ ہیں اس کی اوپر کوئی آسانیہ آ رہی ہیں کیا جو کاروبار ہیں ان کو اتنا اعتماد مل گیا ہے کہ وہ انویسٹ کریں یا وہ نیا کرزہ لیں موجودہ کاروبار کو چلانے کے لیے working capital کے لیے this is early to say اس کی دو تین وجوہات ہیں اس کو statement کو تھوڑا توڑ کے دیکھنا پڑے گا کیا یہ step right direction میں تھا دو فیصد شرعہ سود میں کرنا ہے بالکل right direction میں تھا کیا یہ step کافی تھا یہ نہ کافی ہے یہ جو business community کی بات کر رہے تھے ابھی خورم صاحب جو business community ہے out of nowhere وہ بات نہیں کر رہی ایک rational ہے اور اس کا rational جو ہے جو state bank of Pakistan کا قانون تھا دو ہزار بائیس میں جس میں ترامیم کی گئی تھی اس کے اندر جو inflation کی determination ہے اور اس کی interest rate کی اس کا ایک پورا طریقہ کر دیا ہے اب حکومت یا state bank of Pakistan حکومت پہلے کرتی تھی اب state bank of Pakistan جو ہے وہ شرعہ سود کا وہ target کرتی ہے جو headline inflation ہے مطلب جو آپ کی صرف 9.6 فیصد ہے اس سے پہلے یہ core inflation کی base پہ مطلب اب توانائی اور خوراک کی چیزوں کو نکال دیں تو باقی جو inflation کا نمبر بجتا تھا اس کی base پہ جو ہے یہ interest rate determined کر دیتے تھے اس وقت جو آپ کی core inflation ہے وہ تقریباً 12 فیصد ہے اور جو headline inflation ہے جس کی base پہ یہ سارا rate determined ہوتا تھا وہ 9.5 فیصد ہے تو آج بھی 2 فیصد کمی کے بعد بھی یہ کمی جو ہے یہ انتہائی نہ کافی ہے یہ جو اپنے framework دیا ہوئے IMF نے اس سے بھی کافی نیچے نیچے ہے although یہ ایک state bank جو ہے IMF ہے کہنے کی اوپر ایک جو ہے بڑی کوشری کوشری اس پہ لے رہا ہے اور بہت زیادہ کوئی proactively نہیں کر رہا اب آ جاتے ہیں اس چیز کی اوپر کہ جی اس کا جو لوگوں کی زندگیوں پر کاروبار پر کتنا impact بڑھ سکتا ہے فاسدہ پاکستان جس stage کی اوپر کھڑا ہوا ہے اس کو تین جو ہے crisis hit کر رہے ہیں political economic and security ہمارا جو بڑا business میں ہے جو کاروباری شخص ہے وہ کراچی لاہور اسلامباد میں تو اتنے نہیں ہیں فیصلہ باد آپ کا سیالکو ٹرابل پنڈی یہ یہاں سے اپنے جو کاروبار ہیں اس کو gradually اپنے کچھ یہ اپنے آپ کو pledge کر رہے ہیں باہر لے کے جا رہے ہیں آپ کو leverage کر رہے ہیں انہوں نے اپنے investments باہر لے کے جانا شروع کر دی اگر overall اگر آپ sentiment کی بات جو اس اگر state bank کی press lease میں بھی جو جاری کی ہے وہ کہ business confidence to improve but consumer confidence improve نہیں ہو رہا تو جب تک consumer confidence improve نہیں ہو گا تو آپ کی جو economy اس طرح سے growth نہیں آئے گی اور یہ جو سب سے پہلی چیز آئے گی پولیٹکل سٹیبلیٹی جو پارلیمنٹ کی اوپر کریک ڈاؤن سے نہیں آئے گی اور اس کے بعد آپ کی جو ہے اس سے ریلیٹڈ سکیورٹی کو آپ کے چیلنجز چلیں گے اس کے ساتھ آپ سکیورٹی آئے بلکل یہ فوری طور پس تو ہم حال ہوتے نظر نہیں آرہے جس طرح آپ نے بالکل شواز صحیح نشاندی کی جو کچھ پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے اور جو کچھ دہشت گردی کے والے سو رہے ظاہر بات ہے اس سب کا ایمپیٹ تو ڈیریکٹ لی ہوتا ہے لیکن خورا مجھے یہ بتائیں کہ جب اگر پالیسی جو یہ انٹریس ٹریٹ ہے یہ بھی کم ہو رہا ہے اور میرے خیال میں شاید جو نیکس میٹنگ ہوگی اس میں اور بھی کچھ تک کم ہوگا تو یہ بھی ہو رہا ہے آئی ایمپی پروگرام اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مور اور لیس یعنی ہو ہی جائے گا اور باقی جو انڈیکیٹرز وہ بھی آپ کے سامنے آرہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے ایکانومی کو سنبھال لیا ہے تو یہ ان کے اس دعوے میں جان ہے فہد ایکانومی جو سنبھال شروع ہوئی ہے جولی دو تئیس سے جب سٹینڈ بائی ارینجمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ سائن کیا گیا تھا پہلی دفاع کافی سالوں کے بعد اس کی امیل کیا گیا اور اس کے ٹارگیٹ جو ہیں ان کو سمود میٹ کیا گیا اور اس کی امپلیمیٹیشن جو تھی وہ کمپلیٹ ہوئی جو سٹیبیلیٹی ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے سٹیبیلیٹی تو آ رہی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کی شروعات وہاں سے ہوئی لیکن یہ حکومت تو فیوری میں آئی ہے دوہزار چوبیس میں تو اگر کسی کو کریڈیٹ دینی ہے کہ اس کو ڈالے میں کس کا سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ تو انٹریم گورنمنٹ چھو تھی انپلیمیٹیشن تو ان کے دوران ہوئی تھی البتہ اس گورنمنٹ نے ظاہر بات ایک چیز ضرور کی ہے کہ اس راستے سے ہٹے نہیں ہے جس راستے کو رہنا چاہیے جس ہے کہ ایک اور سٹیپ ہم نے کمپلیٹ کر لیا لیکن اصلی چیز تو شروع ہوئے گی آفٹر اگزیکیوڈیف بار اپروون یہ چیز بھول گئے کہ سٹاف لیول اگریمنٹ اور بار کیلیڈر کی پاکستان کو لانا یہ تو سٹارٹنگ لائن ہے اس کے بعد ریس شروع ہوتی ہے اور امپلیمنٹیشن اس پروگرام کی جو ہوگی وہ بہت سخت ہوئی تو کافی مشکل جو کام ہے وہ آگے ہے اس کابل کے لیکن ہم رائیٹ ٹریک اگر ہم بات کریں تو مجھے بتائیں دو تین چیزیں ویری سپسیفکلی اگری کلچر میں ہم نے دیکھا کہ جی کچھ پرفارمنس نظر آئی ہے گروت نظر آئی ہے یہ جو انٹرسٹیٹ کم ہو رہا ہے جو میکرو اکنومک سٹیبلیٹی جس کا خورمی جس سے اشارہ کر رہے ہیں اگر اسی طریقے سے چلتی رہے اور یہ انٹرسٹیٹ اور کم آئے تو آپ کے خیال میں ایک ریٹیل سیکٹر بہت ریل سیکٹر بہت بڑا ہے جو بلکل ڈیڈ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے وہ سپر ہوگا اور دوسرا جو ٹیکسیشن کا معاملہ جو چل رہا تھا ریٹیل کیو پر اس پر لیٹسٹ کیا ہے کہ وہ واقعی میں گورنمنٹ سیریر سے ابھی تک ڈیٹی بھی ہے ایف بی آر جو ہے ایف بی آر ایف بی آر بیک ٹریکنگ شروع ہو گئی ہے فال صاحب جہا تک زراد کے شعبے کا تعلق ہے اس کا پچھلا سال تو بہت اچھا تھا ابھی جو ہماری بڑی فصلے آرہی ہیں ایک تو آپ کا کپاس کی فصل آئی ہے اس کی پیداوار اس پر مسئلے آرہے ہیں کم ہے پہلے سے اور دوسرا جو ابھی چاول کی فصل ہے وہ بھی مارکٹ میں آنا شروع ہوگی اور اس میں بھی اس طریقے سے جو اس کی پیداوار ہوتی ہے اس میں کمی نظر ہے نیشل ایسٹیبیٹس ہیں کیونکہ ایک نیچولی ایک سپیکٹیشن بھی تھی بہت ہی اوبر پرفارم کیا تھا بہت ساری فصلوں میں تو اس دفعہ شاید اس پرفارمس کی بیس کو ہم نہیں مینٹین کر سکیں اور جو پیداوار ہوگی زرادی جناز کی وہ پچھلے سال سے کم ہوگی لیکن یہ وہ سیکٹر ہے جو آپ کی اکانومی کو بھی چلاتا ہے اور جو میڈل انکم گروپ ہے اس کو ایک ٹائم ختم ہو رہا ہے جو جلدی سے ریپ اپ کر جو آپ ٹیکس سیشن والا پرابلم ہے یہ ایمرج کرے گا یہ ایک اچھی چیز ہو جائے گی کہ اگر تیس سپٹیمبر سے پہلے آپ کا جو بورڈ سے اپروول آ جائے اگر یہ تیس سپٹیمبر سے دیر ہوتی جو کہ نہیں ہو رہی تو پھر آپ کو ایک منی بجٹ بورڈ کی میٹنگ سے پہلے لانا پڑتا تو اس کو بہت زیادہ گورنمنٹ کو بھی اور مارکیٹ کو بھی ایکسپیکٹیشن نہیں بنا لینی چاہیے کہ بہت 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 رہی ہے جس راستے پہ چلے ہیں اس راستے کو مجھ چھوڑے تاجروں کے اوپر ایک کمپرومائز ہو چکا ہے پچھلے ہفتے ان کو اس چیز سے اگزمٹ کر دیا گیا ہے ان کے بینک اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور ان کو اپنے اساسوں کی تفصیلات دینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ کمپرومائز کر گئی ہے اگر اس طرح کے کمپرومائز ہوں گے تو یہ جو پروگرام میں بہت بڑا تیسٹ ہو گئی خورم فائنل ورڈ ان تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اب منی بجٹ کی ضرورت پیش پیش آرہی ہے ای تینک پوسیبیلیٹی دیفنیٹلی ہے کیونکہ ریونی ٹارگیٹس میٹ کردے میں کافی مشکل پیش آرہی ہے فیلحال تو جہاں پہ کچھ اچھی خبریں آہی ہیں وہاں پہ بری خبر کے لی بھی ہمیں ریڈی ہونا چاہیے کہ اگر منی بجٹ ہے تو خورم حسین اور شوازدان صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ ناظیم صورت احل آپ کا سامنے ہے کچھ حد تک بہتری آ رہی ہے اور زاہر بات ہے اس کو ساری ویلکم کریں گے حالانکہ جس طرح بھی خورم بھی بات کر رہے تھے کہ بہت سار ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اور زیادہ جو ہے وہ انٹریسٹ کم ہونے چاہیے اگر یہی ٹرینڈ رہا تو این ممکن ہے کہ نیکس ٹو میٹنگ ہوگی اس میں مزید کٹس ہو لیکن اگر اب فائنلی جو ہے وہ آئی میف کا پروگرام بھی تھرہ ہو گیا تو کچھ حد تک جو جیس ٹیبیلیٹی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ شاید ہمیں نظر آنی شروع ہو جائے آج کے پروگرام میں بس اتنا انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ